جی تھا جس کا انتظار وہ دن ونچلی آ گیا پاکستان ورسز انڈیا کا بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ابھی کچھ دیرک میں بعد پالی کلے میں کینڈی میں کھیلا جائے گا میچ ایشیا کپ کا سب جانتے ہیں ٹائٹل ہے اور اس کیلئے فائٹ ہونی ہے پاکستان کا جو مقابلہ ہے اگر آپ اس کی بات کرے تو تیرہ دفعہ دونوں ٹیمیں مدد مقابلہ آ چکی ہیں اوڈی اے کے اگر حوالے سے بات کرے اس میں سے دو میچز دو دفعہ ٹی ٹونٹی بھی تھے سات دفعہ بھارت جیتا اور پانچ دفعہ پاکستان نے وکٹری اپنے نام کی اوورال اوڈی اے کے حوالے سے بات کرے تو پاکستان کا پڑھلہ بہت بھاری ہے اس میں ہماری وکٹری بہت زیادہ ہیں بھارت سے اس ٹیموں کا کمپیریزن کریں تو اوورال میں اگر دیکھوں تو پاکستان نمبر ون رینک کی سائیڈ ہے اور بڑی شاندار پروفارمنس کرتی آئی ہے لاسٹ کوئیو آلموس ون ایئر سے دیکھیں تو ہم آلموس ہر سیریز اپنے نام کی اوڈی اے کی دونوں ٹیموں کے کمپیریزن کے حوالے سے بات کریں تو پہلے کیپٹن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں کہ بابر آزم کی بات کریں تو ایک ایسا زبردست پلیئر ایسا زبردست بیٹر جس وہ بے تہاشا ریکرڈ اپنے نام کر دی ہیں اگر اسی ویک کی بات کی جائے تو انہوں نے 19 سنچری پاکستان کے لیے بنائی فاسٹرز 500، 5000 رنز بھی انہوں نے کمپیٹ کیے اور وہ بھی ہاشا مامنا کا ریکرڈ بریک کیا 19 سنچریز بھی انہوں نے ہاشا مامنا کا ریکرڈ بریک کیا ون اور ٹو میچز کے اندر انہوں نے یہ تمام سنچریز میں کمل کی کمپیریزن کے اندر اگر مزید دیکھیں تو ہماری جو بالنگ لائن اپ ہے وہ دنیا کا ون اف دی بیسٹ اور لیتھل لائن اپ ہے جس میں شہین شاہ فریدی، نسیم شاہ اور ہاریس رہوف ہیں دوسری طرف بات کریں تو جسپلٹ بھمرا بھی کم بیک کر رہے ہیں اب دیکھنا پڑے گا انہوں نے انجریز کے بعد کیسے ان کا پیس کتنے نوچ کا بال کرتے ہیں کیسا رہتا ہے مجھے جو لگتا ہے اگر بھارت کو دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کیا جائے تو ان کا سپن بولنگ اٹیک تھوڑا سا مجھے بہتر نظر آتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ قلدیب یادب ان کی ٹیم کا پارٹ ہے دوزدار انیس کے ورڈ کپ ہم سب کو یاد ہے انہوں نے پوری پاکستانی ٹیم کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس کے علاوہ شہداب کی فارم بہت زبردست ہے وہ فارم میں آ چکے ہیں نواز مجھے ایک ویکر لنک پاکستانی ٹیم میں نظر آ رہا ہے بالنگ لکھی میں پہلے بات کر رہا ہوں جس کے گیس وہ اٹیک کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اس میں سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے لاست یہ ہے ٹی ٹی ٹونٹی کا جو پہلا میچ کیلا گیا بھارت کی گیس آخری ایور میں پندرہ رنج رکوائیڈ تھے اور نواز وہ اب کنسیڈ کروا گئے میں کیپٹن کی بات کر رہا تھا تو روید شرما کے اوپر بھی بہت پریشر ہے کیونکہ روید شرما ایک تو کپتانی کا پریشر دوسرا ان کے اوپر پریشر شاہین شاہ فریدی کا ہے جیسے وہ پہلے اوور میں آکے آؤٹ کر رہے ہیں دو تین دفعہ اب یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے پہلے اوور میں آکے ویکٹر لی ان کی اسی طرح ہمیں محمد عمر کا بھی یاد پڑتا ہے کہ جس طرح انہوں نے چیمپین ٹروفی میں ہے اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ ان کو آؤٹ کیا پہلے اوور کے اندر تو روید شرما پہ یہ بہت بڑا پریشر ہے اگر انڈیا کے حوالے سے میں بات کروں تو انڈیا کے پاس جو ایک ہی پوسوبلیٹی ہے ایک ہی ہوپ جو ہے وہ ویراد کولی کی صورت میں ہے اگر ان کا لاسٹ ایک ڈیکٹ سے زیادہ کا سٹیٹس دیکھیں پاکستان کے گینس تو بہت آؤٹسٹیننگ ہے اور ہمیشہ جب وہ کھڑے ہوئے نائنٹی پرسنٹ انہوں نے اپنی ٹیم کو وکٹری دلوائی تو پاکستانی ٹیم کے مائنڈ میں جو سب سے بڑا فوکس جو ہوگا جو اپروچ ہوگی وہ یہی ہوگا کسی طرح ویراد کولی کے وکٹ لینی ہے بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ویراد کولی اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان سے کس طرح وکٹری انہوں نے اپنے نام کرنی ہے اب ٹیسٹ میچز کی بات کریں ٹی ٹوانٹی کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو کئی نہ کئی ہم سے شاید ایڈوانٹیج حاصل زیادہ ہو سکتا ہے بٹ ایس فر ایس اوڈی ایس کنسرن تو یہ ٹیلر میڈ پاکستان کے لیے پورا فارمٹ ہے بابرازم کے اس بیٹنگ سٹائل کے لیے یہ ٹیلر میڈ ہے تو مجھے یہ اوورال نظر آتا ہے کہ پاکستان کی چانسز بہت برائٹ ہیں پاکستان کی ٹیم بہت بیانس ہے ہمارا ٹیم کا کمبینیشن بہت زبردست ہے جس طرح میں نے قلدیب یادف کا کہا ایک وہ سپن ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا سا بہتر نظر آتے ہیں ہمارے سپن ڈپارٹمنٹ کی نسبت دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے ان کا ویڈل آرڈر تھوڑا سا سٹرانگ ہے ہمارے میڈل آرڈر میں کوئی اس طرح کا بڑا پاور ہٹر نہیں ہے جس طرح ان کے پاس ہارتک پانڈیا ہے ہمارا میڈل آرڈر افتخار کی سینچی کے بعد بہتر تو ہوا ہے کونفیڈنس اوبیسٹی ٹیم کو بھی آیا ہوگا افتخار کو بھی آیا ہوگا اس طرح کنسسٹنٹ نہیں ہے اس کی ریزن اس ویہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ قلدیب یادف کی اگر بات کریں یا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کال ان کی ٹیم میں کون آج کی ٹیم میں کون ہوگا ان کا پلیئر سیکنڈ سپنر تو اگر تو ان کو ہاتھ سے ریڈ کرتے ہیں تو ہمارے جو بیٹر ہیں میڈل آرڈر کے یہ ہاتھ سے ریڈ نہیں کہہ رہے بولر کو یہ پچھ سے ریڈ کر رہے ہیں تو جب پچھ سے آپ ریڈ کرتے ہیں تو آپ کی آؤٹ ہونے کی پوسیبلٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری سرکمسٹانسز میں مقابلہ بڑا اچھا افسپیکٹڈ ہے ون سائیڈڈ مجھے نظر نہیں آرہا میچ اینڈ تک جائے گا بٹ موسٹ لائکلی اگر میں نے جس طرح بات کا اوورال ہم سٹیٹس کے اور چیزوں کے حوالے سے دیکھیں جو اون پیپر دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم بہتر نظر آ رہی ہے اور لاسٹ جس میں پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلا جاؤں جو ٹیم کا کمبینیشن کے ساتھ ساتھ وہ وینیو ہے پاکستان نے اپی ریسنٹ پاس میں سری لنکا میں بہت کرکٹ کھیلی ہے اگر ہم دیکھیں تو سری لنکا گینسٹن اور ٹیسٹ سیریز کھیلی پھر اس کے بعد ہم نے افغانستان کے خلافی سریز کھیلی اور کافی لڑکوں نے الپیل بھی کھیلی ہے تو میرا خیال ہے یہ سارے تمام چیزیں پاکستان کے فیور میں جاتے ہیں بڑے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میچ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ فورکاسٹ ٹوٹل کلاوڈی ہے ہم دعا اور امید کرتے ہیں بارش نہ ہو اور پاکستان جیتے بھی ضرور اپنے میچ کو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی